عام آدمی خاص کر گریبوں کے لیے سرکار طرح طرح کی یوجنائیں بناتی ہے ششو جنرینی سرکشا یوجنہ مفت دوا وطرن یوجنہ ایسی تمام یوجناؤں کا بخان ہم نیتاؤں سے جب تب سنتے رہتے ہیں لیکن سچ کچھ اور ہی ہے دیکھئے سمیر آیستان کی ایک خاص رپورٹ دہشت اس کا استعمال کر پیسہ نکلوانے والے ڈاکیتوں کی کہانی تو آپ نے خوب کنی ہوں گی لیکن کیا ڈاکٹر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو آروپ ہنمانگڑ کے زلہ اسپتال کے ڈاکٹروں پر لگے ہیں انہیں سن کر کوئی بھی حیران ہو جائے پوری کہانی جاننے سے پہلے ذرا یہ سنیے جی ہاں زندگی کے سب سے بڑے سکھ یعنی ماں بننے کے لیے یہ غریب محلہ سرکاری اسپتال کا رکھ کرنے کی گلتی کر بیٹھی جس کے بعد وہاں موجود ڈاکٹر چاولہ نے اسے اور اس کے پربار کو کچھ ایسی دہشت دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے پہلے پہل تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی مانگ رکھی تو کہانی صاف ہو گئی ڈاکٹر کی کنپوچ سے گھبرائے پرجنوں نے مپلیسی میں بھی نیچی اسپتال کا رکھ کرنا بہتر سمجھا جہاں بینا کسی سمسیہ کے چند منٹوں میں ڈیلیوری ہوئی وہاں موجود ڈاکٹرز نے بھی کسی بھی طرح کی سمسیہ سے انکار کرتے ہوئے جب اسے ایک نارمل کیس بتایا تو پریجنوں کا گصہ پھوٹ پڑا انہیں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کی دہشت پیدا کرنے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی حالانکہ ڈاکٹر چاولہ پر رشمت کھوڑی کا عاروپ نیا نہیں ایسے معاملے میں پہلے ان کی پٹائی تک ہو چکی ہے لیکن اسپتال کے پی ایم او صاحب کے پاس رٹا رٹایا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں جب تک کوئی کاروائی نہیں ہوگی تب تک دکیت بن گریبوں سے پیسہ وضلنے والے ایسے ڈاکٹروں پر لگام کیسے لگے اور کیسے سرکاری اسپتالوں میں ششو اور جنڈی سرکشت ہوں گے اس سوال کا جواب کیا ہمارے جن پرتیلی دیں گے مشواس کمار سمی راجستان حنوانگرد